ایک دفعہ پشاور کے مضافات سے جو ہے وہ کچھ فونز آنے کی طلاع تھی لیکن اس کے بعد سے کافی سکن ہے اور اس لیے ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جن کا جن کا کام سیاست میں نہیں ہے وہ نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہیے لیکن 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 اس کا اس کا اس کا صحیح ٹیسٹ جو ہے وہ یقینا جب تک آدم اعتماد کا دن نہیں آ جاتا بوٹنگ کا تب تک لیکن ایک بات ہے کہ اب جو ہوگا عوام کے سامنے ہوگا جو کرے گا اس کا بھی عوام کو بتایا جائے گا آپ نے کہا کہ ہمیں پشاور سے ہمارے عرقین کو کالز کروائی گئی ہیں ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے تو اس کے ثبوت بھی تو سامنے رکھیں دی جی آئیس پی آر نے اس کی تردید کی ہے ان کی طرف سے جب تردید ہو گئی ہے اس کو افا کہا ہے تو یا پھر ثبوت رکھیں یا پھر آپ لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے ایک بات دوسرا حکومت آپ پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے ان کے تین عرقین کو پیسے آفر کیے ہیں تو کیا ہم یہ چھانگا مانگا کی سیاست دیکھیں گے دوبار ان کو آفر کیا ہوگا نا جی بلکل انہوں نے ہم سے ٹکٹ مانگا تھا نونلی کا اور اس حوالے سے کئی لوگوں کے ساتھ ہماری انڈرسنینڈنگ ڈیویلپ ہو چکی ہے جن کو ہم دوبارہ ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور کچھ جو ہیں ان کے ساتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اگر جس کرنا ہے نہیں کرنا ہے جو آج ان کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کلاب کو بھی دے سکتے ہیں اسی بات جو آپ نے ایک معافی بلکل مانگیں گے اگر ہم نے غلط کہا ہوگا ہمارے پاس بلکل ہر چیز کا ثبوت موجود ہے اتنی بڑی بات ہوا میں کوئی نہیں کرتا لیکن اس اور پھر ہماری جو ہے وہ جب ہم نے بتا دیا کہ یہ ہوا ہے اس کے بعد سے کافی سکون جو ہے وہ فضا میں میں سکتے ہی رہا ہے اور ابھی تک اس کے بعد ہم نے سکتے ہیں کہ ووٹنگ کے دن تک ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی پھر آپ عمران خان کا حال دیکھئے گا آپ کس وقت ثبوت سامنے لے کر آئیں گے آئی ایس پی آر نے تو نہیں کیا تھا نا فون آئی ایس پی آر نے تو انہوں نے تو فون نہیں کیا اس کو ہم نے جتنا کہنا تھا ہم نے کہہ دیا اور جہاں بات سمجھ میں آنی تھی وہاں